فرمایا گیا بغداد کے حاکم کو ایک رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں خواب میں آ کر کہا اے ابراہیم تیری قید میں جو قاتل ہے اسے آزاد کر دے حاکم کو بڑا تاجب ہوا کہ یہ کیسا خواب صبح دربار لگا تو اس نے پوچھا کہ ہماری قید کے اندر ہمارے قید خانے میں کیا کوئی ایسا بھی ہے جس پر مرڈر کا کیس چل رہا ہے جس پر قاتل ہونے کا الزام ہے لوگوں نے بتایا ہاں ایک شخص ہے جس نے ایک آدمی کا مرڈر کیا ہے حاکم ابراہیم نے کہا اسے لاؤ بھرے دربار میں اس نوجوان کو بلایا گیا حاکم نے کہا سسج بتانا کہ معاملہ کیا ہے تو نے جو قتل کیا ہے اس قتل کی وجہ کیا ہے سسج بتا اس نوجوان نے کہا میں کچھ بھی چھپانے والا نہیں نہ ہی جھوٹ بولنے والا میں سسج بتاتا ہوں بات کیا ہے ہم تین دوست تھے فلا جگہ رہتے تھے ہم رات کو جب بھی رات ہوتی شراب کباب کا دور جاری کرتے تھے ہم نے ایک بڑیہ کو تیہ کر رکھا تھا وہ بڑیہ آبادی سے کسی جوان لڑکی کو بہلا فسلا کر اس کو دھوکہ دے کر ہمارے کمرے میں لے آتی تھی اور فرم رات بھر باری باری اس کے ساتھ حرام کاری کیا کرتے تھے ہماری راتیں اسی حال میں گزر رہی تھی کہ ایک رات ایسی بھی آئی ایک لڑکی کو وہ بڑیہ بہلا فسلا کر اپنے ساتھ لائی اسے ایک کمرے میں بٹھا دیا گیا سب سے پہلے مجھے اس کمرے میں جانے کی اجازت ملی جب میں اس کمرے کے اندر پہنچا اس لڑکی نے مجھے دیکھا وہ گھبرا گئی اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا اس نے مجھ سے کہا خدارہ میرے قریب مت آنا یہ بڑیہ مجھے دھوکے سے یہاں لے کر آئی ہے مجھ پر بدنگاہی مت کرنا مجھے ہاتھ ہرگز ہرگز نہ لگانا اگر تو مسلمان ہے تو سن میں تجھے پیغمبر اسلام کا واسطہ دیتی ہوں تو جن کا کرما پڑتا ہے وہ میرے نانا لگتے ہیں میں سیدہ فاطمہ کی بیٹی ہو میں ایک سیدہ زادی ہو ان نصبتوں کا خیال رکھنا میرے قریب نہ آنا اس نوجوان نے کہا جب اس خاتون کی زبان سے میں نے کلمات سنے مجھ پر وقت تاری ہو گئی میں نے فوراں اسی موقع پر گناہ کا ارادہ ترک کر دیا میں باہر آیا اپنے دوستوں کو میں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ سیدہ ہے اس کی نصبتیں بڑی آلہ ہیں ہرگز ہم اپنا ارادہ آج کی رات ترک کرتے ہیں اس لڑکی کو آزاد کرتے ہیں جب میں نے اپنے دوستوں سے یہ بات کی تو ان دوستوں نے یہ سمجھا کہ میں جو ہوں اکیلے اس لڑکی سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں اس لئے میں اس طرح کی جھوٹی باتیں بناتا ہوں ان لوگوں نے میری بات پر یقین نہ کیا میں نے ان کو روکا انہوں نے مجھ پر حملہ کیا یہاں تک کہ میرا ایک ساتھی جو تھا وہ جبرن کمرے میں گسنا چاہتا تھا سیدہ زادی کو ہاتھ لگانا چاہتا تھا مجھ سے برداش نہ ہوا میں نے قریب پڑے ایک چاکو کو اٹھایا ہے اور اس چاکو سے میں نے اپنے ساتھی کا قتل کر دیا جب میں نے قتل کیا تو دوسرا ساتھی بھاگا اس نے شور مچایا اور لوگ جمع ہو گئے اور مجھے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا مجھ سے یہی گناہ ہوا اسی طرح سے میں نے اس شخص کا قتل کیا جب جام کے ہو قاتل نے سارا واقعہ بیان کر دیا تو بغداد کا حاکم ابراہیم مسکرا کر کہتا ہے ہم نے تیرے کیس کو سن کر تجھے موت کی سزا دی تھی لیکن جا ہم حضور کے حکم پر تجھے آزاد کر رہیں اے سرکار مدینہ کے پیار دیوانوں اب ذرا سوچو کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی آل کی محبتوں کی بنیاد دنیا کے گرفت سے دنیا کی سزا سے بچا لیا تو کیا آخرت کے عذاب سے میرے آقا نہیں بچائیں گے